اس کو پیار کرنے والے سب ہی لوگوں کے لیے ایک خوشی کے خبر ہے انڈیا کے 83 تیجرس مارک وان اے فائٹر جیٹس کی ڈیل فائنلائز ہو گئی ہے انڈیا کے انڈینیس میلٹری ایویشن سیٹر کی سب سے بڑی ڈیل اب فائنلائز ہو گئی ہے 83 سنگل انجن تیجرس فائٹر جیٹس اور اس کے سپورٹ پیکج کو ہندوستان ایرانوٹکس ڈیمٹڈ سے خریدنے کے لیے 39,000 کروڑ کی ایک ڈیل سائن کی گئی ہے ہندوستان ایرانوٹکس ڈیمٹڈ نے اس ڈیل کے لیے پہلے 56,500 کروڑز مانگے تھے لیکن نیگوشیشن کے بعد 17,000 کروڑ کی قیمت کم کر کے اب اس کی قیمت 39,000 کروڑ سیٹ کی گئی ہے یہ نیگوشیشن ہندوستان ایرانوٹکس ڈیمٹڈ کے ساتھ پورے ایک سال چلی ہیں دیفینس منسٹری اور انڈین ائر فورس پہلے تو ہندوستان ایرانوٹکس دوارہ مانگے گئے اس بڑے پرائس ٹیک کو دیکھ کر شوق ہو گئی تھے لیکن بعد میں انہوں نے ہندوستان ایرانوٹکس ڈیمٹڈ سے بات چیت کر کر اس کا پرائس کم کیا ہندوستان ایرانوٹکس ڈیمٹڈ 83 تیجس مارک وانت اے فائٹر جیٹس کو پرڈیوز کرنے اور اس کے مینٹنس اور انفرسٹرکچر پیکج کے لیے اتنی قیمت مانگ رہی تھی کانٹریکٹ پرائس کو 39,000 کروڑ کی اوپر سیٹ کرنے کے بعد اب پریکرومنٹ کی فائل کو کیبینٹ کومیٹی آن سیکیورٹی کے پاس بھیجا گیا ہے جو کی اسے اپروو کرے گی اس کو اپرووول مارچ 31 سے پہلے مل جائے گا ایک بار کانٹریکٹ سائن ہو جانے کے بعد ایچی ال مارک وان اے جیٹس کی ڈیلیوریس تین سالوں کے اندر شروع کر دے گا اس سے پہلے نومبر 2016 میں دیفینس ایکوزیشن کاؤنسل نے 83 تیجر فائٹر جیٹس کی پریکرومنٹ ڈیل کو 49,797 کروڑ کی قیمت کی اوپر کلیر کیا تھا لیکن ایچی ال نے 56,500 کروڑ کی قیمت مانگی تھی جس کے کارنج اس کی نگوشیشنز بہت لمبے سمیے چلی ایک سورس کا اب کہنا ہے کہ ایچی ال ایمپورٹ کیے گے کمپوننٹس کی اوپر بھی پروفٹ مانگ رہا تھا اس کے بعد آئیٹم بائی آئیٹم یعنی ہر آئیٹم کی قیمت کو کم کیا گیا اور انڈین ایئر فورس نے اپنی سپورٹ ریکوارمنٹس کو بھی کٹ ڈاؤن کیا جس کے بعد یہ ڈیل فائنلائز ہوئی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈین ایئر فورس کے پاس ابھی صرف 30 فائٹر سکارڈرنس ہی بچی ہیں لیکن انڈین ایئر فورس کو اس کی فل فائٹر سٹرینٹس کو اجیب کرنے کے لیے 42 سکارڈرنس کی ضرورت ہے انڈیا کو 42 سکارڈرنس پاکستان اور چائنہ دونوں کا ایک ہی سمیں پر مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے اس لیے انڈین ایر فورس کی اپنی فائٹر فلیٹ کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑی امیر دیش میں بنایا گیا لائٹ کمبیٹ ایک رافٹ ہے اس کے ساتھ ہی پہلے رافیل فائٹر جیٹس میں میں انڈیا پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد ان فائٹر جیٹس کی پوری ڈلیوری ایپل 2022 تک ہو جائے گی انڈیا نے یہ ایک رافٹ فرانس سے 59,000 کروڑ کی قیمت میں خریدے ہیں لیکن ابھی تک تیجس فائٹر جیٹس کی سلو پردکشن ریٹ انڈین ایر فورس کے لیے چنتہ کا کارن بنی ہوئی ہے انڈین ایر فورس کی فلائنگ ڈیگر سکارڈرن جو کی سلور میں بیسڈ ہے اس میں بھی صرف 40 تیجس مارک ون فائٹرز میں سے صرف 16 فائٹر جیٹس ہی اویلیبل ہیں اوریجنلی ایچ ایل نے 40 مارک ون فائٹر جیٹس کو دیسیمبر 2016 تک ڈیلیور کرنا تھا 83 تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹس میں مارک ون فائٹر جیٹ کے اوپر 43 امپرویمنٹس ہوں گی جو کی اس ایک رافٹ کی مینٹنی بلٹی کو بھی امپروو کریں گی تیجس مارک ون اے فائٹر جیٹ میں ای ایسے ریڈار لگا ہوگا جو کی ایک ایک ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایرے ریڈار ہے جو کی اس میں پہلے سے موجود ریڈار کو ریپلیس کرے گا اس کے ساتھ ہی تیجس مارک ون اے میں اے ٹو اے ریفیولنگ بھی ہوگی اور اس میں لانگ رینج بیونڈ ویلیور رینج مسائلز ہوں گی اور اس میں ایک ایٹ ایڈوانسڈ الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہوگا جو کی دشمن کے ریڈار اور مسائلز کو جیم کر دے گا امید ہے کہ تیجس مارک ون اے کی فلائٹ ٹیسٹنگ 2022 تک کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد انڈین ائر فورس 170 تیجس مارک ٹو یا میڈیوم ویڈ فائٹر جیٹ کو انڈکٹ کرنا چاہتی ہے جس میں زیادہ پاورفور انجنز اور ایڈوانسڈ ایویونکس ہوں گے لیکن تیجس مارک ٹو اور ایڈوانسڈ میڈیوم کومیٹ اے کرافٹ اے ایم سی اے فلی ڈیویلپ ہونے کے لیے بہت سامان لے لیں گے اسی لیے انڈین ائر فورس اپنی کیبیلٹی کو ایمپروو کرنے کے لیے اور اپنی فائٹر سکوارڈنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تیجس مارک ٹو اے کا سہارا لے رہی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند وندر ماترو